السلام علیکم everyone welcome back in either vlog تو آج کا vlog ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے صبح خورین کی بریک فرسٹ سے تو آج میں خورین کو بریک فرسٹ میں دینے والی ہوں کسٹڈ تھوڑا سا ٹائے کرتی ہوں فرسٹ ٹائم دے رہی ہوں میں خورین کو صرف ایک اے دو چمچ ہی کھلاؤں گی کیونکہ فرسٹ ٹائم کھلا رہی ہوں اور اب بتا نہیں کیسے یہ پسند بھی آئے گا یا نہیں کیونکہ میٹھا ہی سے بہت کم پسند ہے بس تھوڑا سا کھائے گی اور آگے سے ایسے لگ رہے جیسے واؤنٹنگ کرنے لگی ہے تو اب بھی یہاں پہ ہمارا کسٹڈ تیار ہو گیا ہے تو میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں گے تھوڑا نیم کریں اس کے بعد ہمی سے ٹائے کرتے ہیں کھلائیں گے تو یہاں پہ میں خورین کو کھلا تو رہی ہوں کھا رہی ہے پہلے پہلے کھاتی ہے بس زیادہ میٹھا ہے مطلب اسے پسند نہیں ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اسے زیادہ بیٹھا پسند نہیں ہے تو آج خورین کی سب سے بڑی والی حالہ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں نے ان کو پہلے مجوز وقت دے دیا لیکن ابھی فروٹ کٹ کے لے جاری ہوں میں اگر کوئی آتا ہے تو میں اس قدر بیزی ہو جاتی ہوں کہ مجھے ویڈیو بنانے کا ہوش ہی نہیں دیتا اگر اس ٹائم کوئی ہوتا ہے پاس میں تو بھی کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو بنائے دی نے بتایا بھی نہیں جو دی اچانک سے آگے تو پھر اس ٹائم اچانک سے گھر جب پہنچے تو پتا چلا تو پھر ایک تن سے سب کچھ کرنا یہ دنا مطلب دیفکلٹ ہوتا ہے جب اچانک سے کوئی گیسٹ آجا اور وہ بھی گھر پہ اگر فرس ٹائم آئے تو ابھی میں نے اور ہم دونوں نے شکر اللہ کہ ہم دونوں نے گھر پہ ہی ہے تو ہم دونوں نے ملک احرام سے کھانا بنا لیا اور ابھی میں چائے وگرہ کے لیے سارا سامان کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ جب چائے کا ٹائم ہوگا تب ایک تم سے سب کچھ فرائی کر کے گرمہ گرم چائے کے ساتھ سرب کریں گے جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو ڈالی تھی اس نے بہت ساری مطلب ناراضگی والی کچھ کومنٹس مجھے آئے ہوئے ہیں تو وہ کس بات کے لیے ناراضگی ہے اور کیا ہے وہ سب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اور آج ابھی میری ممی کے گھر آج شبے قدر ہے اور ممی کے گھر جانے کی تیاری تھی میری پوری فردی آگے اور وہ بھی اچانک سے آگے تو پھر ایک دم سے بیزی ہو گئی ہوں تو ابھی ممی کے گھر جانا ہے اب بتا نہیں کس ٹائم نکلیں گے کیا ہوگا کیا نہیں تو فیلحال تو ابھی ہم کام میں لگے ہوئے ہیں اس ٹائم نے اندر سارے دیوروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کیچن میں میں امرین اور اسنین بیٹھے ہوئے ہیں اور امرین اور اسنین کی ایسی ٹسکیشن چل رہی تھے ہیں جس پہ میں بہت زیادہ ہنس رہی تھی لیکن یہاں پہ وہ والی وائس میں اس میں آئٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی نا جو اسنین بہتا دی پلیس جب آپ ویڈیو اپروڈ کرو گے نا تو آپ کاٹ دینا تو تب ہی میں نے وہ والی وائس اس میں آئٹ نہیں کی لیکن بہت ہی فنی باتیں ہو رہی تھی ہماری بہت ہنس دے تھے میں اپنی لائف کی ایکارڈنگ یا میری چوچھوڑی سی فیملی ہے میں اس کے ایکارڈنگ جو بھی بات ہوتی ہے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے لیکن اگر کسی کوئی دوسرا ہوگا کسی دوسرے کی بات ہوگی تو میں بینہ اس کی پرمیشن کی اس میں جو آئٹ نہیں کر سکتی مجھے خود اچھا نہیں لگتا اور دوسروں سے میں پرمیشن لیتی بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نہیں آئٹ کرتی کسی کو جب مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو ایڈ کروں اور شاید دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں کسی کو بھی ایڈ نہیں کرتی جو بھی ہوتا ہے میں خود سے اپنے ایکارڈنگ کی حال چیز کرتی ہوں کسی کو بھی اپنی ولوگنگ میں انوالف کرنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے جب میں نے سٹارٹنگ میں ولوگنگ سٹارٹ کی تھی تو تب ہر کسی کو یہ لگتا تھا یار پو دنیا بھی مطلب ہماری ویڈیو بنا دے گی کیمرہ اٹھا کے ہر کسی کو اس چیز کا ڈر تھا لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بینہ بینہ کیا مطلب ہی کسی کو انوالف کرتی ہی نہیں جب نیانے میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا تب میں کسی شادی میں گئی تو مجھے ایک آنٹی بولتے آپ ویڈیو بناتے ہیں میں نے کہا ہاں میں بناتی ہوں تو بولتے ہاں ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں یہ بولتے ہیں میری ویڈیو نے بنا دے کہیں یہ نہیں ہو کہ فون لگایا وہاں میں نے کھانٹی جی مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں آپ کی ویڈیو کیوں باناؤں گی میں نے اس ساری پرپریشن ہو کی ہے تو ابھی میں نے چائے کا سامان کر کے یہ رکھا ہوا ہے یہ والا تو یہ میں بات میں کروں گی کیونکہ میں بنا کر رکھتی ہے آرام سی اگر سے پھائی کر کے اس کے بعد چائے کے ساتھ ہوں گی ابھی ہمارا کھانا یہاں پر یہاں پر ہمیں کھانا لگا دیا ہے لگا ہے نہیں سائٹ پر رکھا ہو ہے دسترہان لگا دیا ہے تو ابھی ان کو کھانے کے لیے بھولاتے ہیں یہ شرم آر کے رہتے ہیں آپ نے تیار کیا ہے آپ نے تیار کیا اچھا آپ بھی رکھ لیتے ہیں اس کے بعد باتے ابھی چھے بج رہے ہیں اور خورین کو نانی کے گھر کے لیے تیار کر رہی ہوں اور کراولنگ کے لیے ٹرائے کر رہی ہے دھناس کی سر کو تو میں نے بوٹل رکھی تو اب اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ایک دم تھک گئی ہے سر نیچے رکھ رہی ہے ساباش میرا بچہ ساباش تھوڑی سی کوشش شور کرو تو آج کب لوگ آپ کو کیسا لگا کومنک سیکشن میں جا کے مجھے ضرور سے بتائیں اور چینل پر جو نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہیں وڈیو نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت سارے خیال رکھیں اور دبوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ